اَنیَ عَلَمُ الصُّلَيَمُ بخاری کی روایت آپ سے نے فرما کہا یقینا جب کوئی شخص نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے عرف سے بات چیت کرتا ہے بات چیت کرتا ہے چیٹنگ میں کتا مزا آتا نا لوگوں کو ہوویز چیٹنگ بات کرنا کسی سے تو جب انسان نماز خائم کرتا ہے تو اپنے عرف سے بات چیت کرتا ہے اس لئے حدیث آپ نے فرمایا کوئی نماز کی حالت میں خبلے کی طرف نہ تھوکے اس لئے کہ جب تم نماز پڑھتے ہو اپنے عرف سے کلام کرتے ہو کلام کرتے ہو کہا تھوکتا ہے کہ کسی کو کلام بات چیت ہے یہ ایک طرح کی ہمارے مسائل پریشان ہیں ہم کہاں کہاں بھاگ رہے ہیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پر جوڑ رہے ہیں یہاں بھاگئے عرف سے بات کیجئے عرف سے چائٹ کیجئے بتائیے اس کو یہ مسئلہ ہے میرا نماز قائم کیجئے دعائیں کیجئے کہ اللہ پھلا مسئلہ یہ ہو گیا آپ کال کیونکہ بندہ جب نماز پڑھتا اللہ سے بات چیت کر رہا ہے اس کا رابطہ سیدھا اس کے رب سے ہے بغیر کسی فون کے بغیر کسی خرچ یہ کہ آپ رب سے رابطہ کرتے ہیں کھڑے کھڑے